بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سادر خان قرصوں ایک ویڈیو اپلو کی تھی اور ٹاک اپیسوڈ من کے ساتھ تھے تو اسی سیکوئنس میں کچھ اور باتیں ظاہر ہے کہ وہ ایک تمہید تھی تو اس پر بہت ساری باتیں کور نہیں ہوں سکیں منیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے تبدیلی آتی رہتی ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں انیس سو ساٹھ میں انیس سو ستن میں جو چیزیں تھیں جو محول تھا جو حالات تھے انیس سو اسی میں بدل گئے تو اس طرح سے انیس سو گھنپے دو آزار دو آزار دو آزار دو آزار بیس تو ہر ڈیکیٹ کا ہر دہائی کا اپنا ایک سی صلح ہوتا ہے اور انسان کی جو ترقی ہے وہ اسی حساب سے چھلکتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ اس کو ترقی کہلیں یا تنزل کہلیں لیکن لاؤ فریچر یہ ہے کہ کوئی بھی شہر یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم جب اپنے بروج پر پہنچتی ہے تو وہ اس کے بعد انہیبیٹیبلی اس کو سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس کے نیچے جانا ہوتا ہے اب ہم کچھ اسی طرح کی صورتحال سے دو چار ہیں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا ہمارا جو طبقہ ہے ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہمارا جو ایک ٹرین بنا ہوا ہے یا ایک تھارٹ پروسس ہے جو ہماری قوم کا جو بسٹر صاحب سے اسی طرح کیا ہے یہ جو ہمارا جو ہمارا ہے نوڈاوک کے حالات بہت تبدیل ہوئے ہیں جو چیزیں انیس سو پچاس میں تھیں وہ پچاس سال کے بعد نہیں رہیں اور اسی حساب سے جو پانچ چھے نسلیں فردر آئیں ہیں تو وہ اب نئی چیزوں کو اڈاپ کر رہی ہیں اور اسی حساب سے چن رہی ہیں پتاس سال پہلے کے لوگ ڈیڈکیٹڈ تھے کامیٹڈ تھے کو ان کی جو لائف تھی وہ ایک پٹیگلر پیٹرن میں چن رہی تھی اور اب جو لوگوں کی آج کے دور جو لائف ہے اس کا انپلسکیٹلی کوئی پیٹرن بن نہیں پا رہا اب اس کے نتیجے میں ایشو یہاں آ رہا ہے کہ اس پیٹرن کے نا بننے کے نتیجے میں جو ہمارا جو تھوٹ پروسٹ ہے یا ہمارا جو ایموشنل پروسٹ ہے ایموشنل آئی کیو کہنے جے ایموشنل آئی کیو کہنے جے تو وہ بھی بہت زیادہ فلیکٹویٹنگ پروسس میں ہے اور اس میں بھی کوئی چیز ٹھراؤ میں نہیں آ پا رہی یہ ایک طرف ہے لیکن دوسری طرف جو ہماری عادتیں ہیں جو ہمارے اتوار ہیں جو ہمارے رسوم ہیں جو ہمارے رسومات ہیں جو ہمارے رواجات ہیں یا جو سو کال ہماری ثقافتیں ہیں اس کو ہم بیسے کے بیسے ہی فالو کر رہے ہیں یا یوں سمجھ لیجی کہ ہم نے لیٹس ٹھوٹرولا یا آرڈس یا ایکوہ کے اندر ہم نے ابھی تک بیل گاڑی کے پہیے لگا کر اندر سے یا گراریاں لگا کر اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کی بہت زیادہ کنفیوزڈ اور کانفلکٹیڈ پار ملتے گئے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا نفسیاتی کر دیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب اس ایک مینٹل سٹیٹس کی وجہ سے یا ایموشن سٹیٹس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل سناریو ہے جو جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آرٹیفیشن انٹالیجنس یا آرٹیفیشن سوپر انٹالیجنس جو اس وقت گوون کر رہی ہے ہماری لائف کو یا اس کو جو ایجنٹا دے دیا گیا ہے جو ایک پرٹیکلی گروپ ویری ویری پاورٹفل پیپل ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے تو اس حوالے سے ہم لوگ اس پروسس کو بھی سمجھتے سے کاثر ہیں ہم اپنی ہو جو ہے وہ بدلنے کے لئے غازی نہیں ہیں انیس سو بیاسی بیاسی میں جب میں کراچی آیا تھا تو اس وقت جب کالیج سے ہم گھنکے جاتے تھے نیہاری کھانے کے لئے تو آئی دو ریمیمبر کہ پانچ روپے کی پھرٹ آتی تھی اور دس روپے میں ہم لوگ چاہے سلاس روٹیاں یہ سب کچھ کھا پھیکھے دو آدمی بڑے آرام سے پارے گھتا تھے اوٹی ٹو اٹی ٹری کی پھرٹ اور اس وقت وہی سمپل نیہاری کی پھرٹ ہیسو روپے کی ہے اور پلس دو آدمی جب کھا رہے ہیں تو آپ کو تم سے کم بھی سلاسوں کے لئے پلس دے میں لیکن نیہاری کے ہٹیلز جو ہیں وہ مشروع بروت کی طرح میں مثال انکوڈ کر رہا ہوں میرا مسئلہ نیہاری نہیں ہے یہ سب ایک مثال ہے لیکن نیہاری کے ہٹیلز جو ہیں وہ تھوک کے ساتھ سے کھل گئے اور ہر ہٹل پہ اتنا رش ہوتا ہے جو معروف ہٹلز ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چارٹی میں یا کوئی لنگر جو ہے وہ اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ ہم اپنی خون ہی بدلیں گے اب انٹرنیشنل سینریو میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں پہلی بار اس لازل ویڈیو میں میں نے دکھر کیا تھا ایکنومیکل کولیپس ایکنومیکل کولیپس کی طرح سپر انٹریجنس جو ہے مجھے آپ کو باحثیت قوم پاکستان کو اور اسی طرح سے دکھا جائے تو جو دیگر نیشنز ہیں چاہے وہ بیسٹرن ہو یا اسٹرن ہو یا یورپ یا نو وٹیور تو جو 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 ایکنومیکل دیزاسٹر اور جب تک ایکنومیکل دیزاسٹر یا نہیں ہوتی اس وقت تک کہیں بیٹی کسی بھی خطے میں جو لوگ ہیں جو ہم سے بہت دور کہیں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہوں ہم ان کا نہیں وہ وہ لوگ پھر ہم ہمارے سروں پر جنگ سلط نہیں کر سکتا تو یہ چیز گزرشتہ بیس بائیس سال سے بہت زیادہ ایکسلریٹ ہوئی ہے لیکن انفورٹنیٹلی اس ایکسلریریشن میں ہمارے جو گزرش مہر ہیں جو سو کال اقتدار اعلیٰ کے جو مالک ہیں نہ ان کے علم میں یہ سب چیزیں ہیں اس لیے نہیں کہ کسی بھی طرح کی صحت پر نہیں پڑھ رہا کہ کنڈیشن کیا ہو رہی ہے کیسی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے اور اس طرح سے نہ ہی جو خواس ہیں قوم کے اور نہ ان کی صحت پر کوئی فرق پڑھ رہا ہے ایکس ایکس ہوش نہیں آیا کہ انہوں نے اب کیا اسٹینڈ لی نہ ہے یہ پروسس جس طرح سے تیزی سے چل رہا ہے یہ پھر نہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بننے والا ہے بہتا امکان اس بات کا ہے کہ جو جنگ ہے وہ جنگ پھیلنی ہے میرے آپ کے نا چانے کے باؤن جو بھی ہم کتنی بھی دعائیں کرنے کتنی بھی ڈیپلومیٹک شیٹل بھی جنگ مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہونی ہی ہونی ہے کہ اس کے بغیر جو ایجنڈا ہے جو جس کا بنا آپ کو لاس ویڈیو میں ذکر کیا تھا ایجنڈا پورا ہو نہیں سکے گا تو اس پوائنٹ آف کو سامنے رکھتے ہوئے میری آپ سب سے گزارش یہ کہ اپنی جگہ اپنے کم سے کم ایکنومکس کو تھوڑا سا سٹیبلائز کرنے کی کوشش کیجئے اور تھوڑی سی اپنی جو لیکشری لائف سٹائل ہے اس پہ تھوڑی سی کمی لا کر چاہے آپ کا تعلق مدل کلاس سے ہو اپر کلاس سے ہو سپر اپر کلاس سے ہو اور لور کلاس سے ہی نمبر ون اور نمبر ٹو چیزوں کو گہرائی اور دیرائی میں دیکھنے کی عادت ڈالی ہے اور وہ عادت آپ کو اخبار پڑھنے سے یا ٹی وی پہ بیٹ کے ٹاک شوز دیکھنے سے حاصل نہیں ہونے ان دو چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کیجئے اپنے آپ کو تنہائی کے سپر کیجئے مراقبہ کیجئے پلس اس کے ساتھ ساتھ جو لٹریچر پریٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشن لیول پر اس لٹریچر کا مطالعہ کیجئے اس لٹریچر کو ڈیجیٹل فارم میں دیکھئے تو آپ کے ہوش ار جانے ہیں اگر آپ اس گرائی یا گرائی پہ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی اندازہ ہوگا کہ ہمارے ارگت ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کس طرح سے کیموفلیج کر کے لیں اپنے لیڈر حضرات کے چہرے نام تک بدل لیں پارٹی ہم بدل لیں کہ آپ کے سروں پر ایکس وائی دیٹ کسی کو بھی بٹھا لیں فرق کچھ نہیں پڑ کیونکہ ایوری ون سوڈ آؤٹ اور جب سوڈ آؤٹ رہے تو ان کو اس ایجنڈے کو لے چل دان بہت ست گروپ کے تو اس وقت تک آپ یہ سمجھ دیجئے کہ میرے اور آپ کے سروں پر اسی طرح کے لوگ آتے رہیں گے شکلیں بدلی ہوں گی نام بدلے ہوں گے سو کال پارٹی کے نام بھی چینج ہوں گے لیکن ایجنڈ سب کا ایک ہوگا آپ اس کی کو نہیں ایک کہرائی سے دیکھ لیں آج کل ہر دیجٹل فار میں محفوظ ہے آپ 1975 کا کوئی اخبار اٹھا لیں یا کوئی ٹاک شو اٹھا لیں پھر 1980 میں آجائیں پھر 85 میں آجائیں پھر 90 میں آجائیں 95 میں آجائیں آپ پانچ پانچ سال کے بریک اپس کے ساتھ آپ جب سرخیاں دیکھیں گے ان اخبار کی یا ٹاک شو کی ہیڈ لائن آپ سننیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بولنے والا ہے یا جو لکھا میٹر ہے اس کی نام کی تبدیلی ہے یا پارٹی کے نام کی تبدیل ہے جو ایک تسلسل سے کام چل رہا ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں کو بری طرح سے ان چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے کہ ہم پھر باہر باکس سے لکھل کے کچھ سوچ نہ سکیں اور جب باکس سے لکھل کے باہر نہیں سوچ سکتے تو ہمارا حشر بھی اگلے کچھ سالوں میں ویسے ہی ہونے والا ہے جس طرح سے باہر سال میں افغانستان عراق شام یامن اور اب یہ کہانی یورپ کی طرف جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ساری کہانی دوبارہ اسی پر رکھ کر آنی ہے تو خیال رکھ رکھ اپنا بھی اپنی سوچوں کا بھی اپنے جذبوں کا بھی کوشش کیجئے کہ آپ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی نہ سوچ خود بزار سکیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سکون اور امن کی ایک ماحول دینے کی کوشش میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے اس رول کو بھی آپ لے کر سکیں انشاءاللہ جلدی ہوت ٹاک کے اپیسوڈ 3 کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈاکٹر سابر خان آپ سب کے لئے دعا مخاطب مخاطب